اسلام علیکم دوستو آج آپ سے شیئر کرتے ہیں ہل پاک کی پانڈ کی صفائی کا ایک قصہ بہت دلچسپ قصہ ہے یہ حالت تھی دوہزار اٹھارہ جولائے کا قصہ ہے یہ اور ہل پاک کے پانڈ کی یہ اس وقت سیچویشن تھی بہت ہی گندی اور میں اپنے بچوں کو وہاں جب لے کر جائے کرتا تھا تو بچوں نے مجھے کہا کہ بابا اس کے لئے کچھ کریں تو پھر ڈسکشن شروع کیے کچھ معلومات لیں کہ کس طرح سے صحیح ہوگا وارٹر بورڈ والے شامل ہوئے اور ڈسکشن چلتے رہے چلتے رہے اس کے بعد جو ہے میر صاحب اسیم اختر بھی انوالو ہوئے جمیل یوسف صاحب بھی انوالو ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ حلوہ پوری کے ناشتے بھی چلتے رہے اور دن اور رات ہم نے جو نا اس معاملے پر بحض بازی کرتے رہے اور اس کے بعد فائنلی ہم نے صفائی شروع کری اور اس صفائی میں تقریباً تیس مزدوروں نے سلیا اور یہ آپ کے سامنے بہت مشکل کام تھا بہت مشکل کام بہت مشکل کام بہت مشکل کام یہ تیس تیس مکندگی تھی یہاں پہ بہت زبردست ہے پورا یہ نوید بھائی یہ بتیس ہزار سکوائر فیٹ کا ایریا کہلاتا ہے یہ ہلپاک کے جو پونڈ ہے جھیل کہتے ہیں اس کو کچھ لوگ کچھ پونڈ کہتے ہیں کچھ بھی کہلیں اسے یہ تو گرد سے بھرا بھرا پڑا ہے مٹی مٹی گرد اور یہ مجھے اس وقت لوگوں نے بتایا تھے یہ بہت عرصے بعد کسی نے ہلپا کے پونڈ کے سفائی کے بارے میں کوئی سٹپ لیا ہے یہ اصل میں ہم سب دوستوں نے مل کر ایک انیشیٹ کیا ایک انیشیٹیو لیا اور اس میں آف کورس کیمسی والے بھی شامل تھے پورا جو ایریا ہے اسے صفائی کرنے میں ہمیں تقریباً دن لگے آٹھ دن آٹھ دن صبح آٹھ بزن سے صفائی شروع ہوتی تھی اور شام تقریباً پانچ ساڑھے پانچ بجی یہ مزدور سارا کام کر کے پھر گھر جائے کرتے تھے یہ دیکھیں یہ اس طرف کا ایریا ہے کافی گندگی بہت گندگی میں سب یہ جانتا ہوں اب میں بھی کچھ عرصے پہلے جب ہلپا گیا تو میں نے دیکھا اب تو ماشاءاللہ وہاں پر بطخیں اور اور بھی کافی برندے جو ہیں وہاں پر نظر آ رہے ہیں اصل میں یہ ایشیو مین یہ تھا کہ وہاں نا پانی کی جو لائن تھی وہ اویلیبل نہیں تھی اور پانی کی لائن ٹوٹی تھی بریک ہوئی تھی اس میں ایک بحث بازی شروع ہو گئی کہ یہ کیمسی کا مسئلہ ہے یا وارٹر بورڈ کا ایشیو ہے تو اس میں جب ہم نے وہاں کے جو نگرہ وزیرالہ اس وقت تھے تو ان کی میسیس ہوا کرتی تھی میسیس نیلوفر انہوں نے بہت ہیلپ کری اس میں اور پھر یہ وارٹر بورڈ کے ذریعے وہاں پانی کی لائن بھی لگی اس زمانے میں اور بہرحال یہ جب صفائی ہوئی اس کے بعد کافی ٹائم لگا اور پھر پانی کی لائن جب اسٹیبلش ہوئی تو اس کے بعد پانی آنا شروع ہوا اچھا اگر منٹیننس کی بات کی جائے تو پانی تو آ گیا مگر منٹیننس ابھی بھی جو نا وہ اس سٹینڈرٹ کی نہیں ہے ہاں اس میار کی نہیں ہے کہ اگر آپ یہ بولیں کہ یا کیا سا بردہ سپاؤن بن گیا اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ علاقے کے لوگوں کو بھی کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے اس خوبصورتی سے مطلب ایک ہلپاک ہمارا ایک مین ایریا ہے ایک مین سینٹرل پارک ہے جیسے بہت خوبصورت ہونا چاہیے ہائٹ پارک کو اگر آپ اٹھائیں لندن کے یا ایون جبین کے کوئی پارک اٹھا کے دیکھ لیں یا پارک کا تو یہ کونسپ یہ ہے آپ وہاں جائیں آپ کو خوبصورتی نظر آئے وہاں پر ایک ایکو سسٹم کام کر رہا ہو پرندے آ رہے ہو وہ ابھی بھی بہت زیادہ مار کھاتے ہیں اس سٹینڈرٹ کو مینٹین کرنے برس کی والس کی بھی صفائی ہوئی ہے یہ والس کی بھی صفائی ہو رہی ہے یہ ٹائلز وغیرہ جو تنا بہت گندے تھے اس کی بھی صفائی کری اور یہ پورا فرش انہوں نے بیچارے مزدوروں نے بہت محنت کری اور اسے صاف کر رہے تھے یہ صبح آٹھ بجے آ جاتے تھے اور اس کے بعد جانے کا ٹائم نہیں تھے بہت لیے کہ ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا بہت بہنتی لیبر تھی یہ دیکھیں یہ ٹائلز کو صاف کر رہے ہیں یہ اس طرف کا ایریہ ہے اس طرف کا ایریہ آپ نے کلیر کر دیا تھا پہلے یہ یہ بڑا ایریہ ہے اور اس کے پیچھے جو بیچ میں اب وہ درخت نظر آ رہا ہے نا اس کے پیچھے بھی یہ گئے رہے ہیں یہ تھرٹی ٹو تھاؤزن سکوائی فٹ کہے گیا ہمیں یہ ایسا پورا بہت بڑا بہت بڑا جولائے کا مہینہ تھا دوہزار اٹھارہ تو گرمی بھی اروش پر دیگئے ہیں اس کو صاف کرنا آسان کام نہیں تھا نہیں نہیں یہ کافی ایک بہت انٹرسٹنگ قصہ ہے یہ اور بہت دلچسپ جنا وہ ایکسپریئنس ہے بہت لوگ انوالل ہوئے تھے ہر طرف جنا وہ میں نے کہنا یہاں پر پرندے بھی بہت آتی ہیں میزب یہ بالکل سائیبیریہ کے جب سردی ہوتی ہے نا سائیبیریہ سے پرندے یہاں پر آتے ہیں اور کچھ تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ رہتے ہیں یہاں پر تو یہ مطلب یہ اگر اس میں پانی بھرا ہوتا ہے تو یہ بہت خوبصورت نظارہ ہے تھرٹی ہے تھرٹی ٹو تھاؤزن سکوائی فٹ یہ دیکھیں اب یہ بس کلیر کر دیا ہے انہوں نے اور یہ آج اس کا تقریباً آخری دن تھا یہ ویڈیو میں آخری دن نظر آ رہا ہے اس کا تقریباً وہ چھوڑو چھوڑو دے رہے ہیں اس کے یہ اس کا پھر جب پانی آ گیا تھا اس میں تو یہ تو بہت خوبصورت ہو گئی ہاں مطلب صاف ہو گیا تھا گرین شیڈ اس میں آ رہا ہے مگر پانی صاف تھا یہ اور مطلب دکس بھی ایسی اس میں ایسے لگ رہا تھا کہ ہمیں دعائیں دے رہی ہیں کہ کچھ کسی نے کوئی کام کیا تو یہ ایک جو فیلنگ تھی نا میاں صاحب کام کرنے کے بعد ایٹ پوز گوڑ یار ایٹ پوز ونڈرفول تو ویڈیو بنانے کا جو پوائنٹ پر یہ ہی ہے کہ ہمیں اپنے اردگرد کے محول پر نظر رکھنی چاہیے کہیں اگر ہم کچھ اپنا رول پلے کر سکیں تو اس کو ضرور پلے کرنا چاہیے جی ہاں اس طرح سے تو ہم اپنے ایریاز جو مختلف پاکستان کے اندر ہیں یا جو امپورٹنٹ ہمارے پاک سے ان کو مینٹین کر سکتے ہیں مینٹین کر سکتے ہیں ایسا ہی ہے ایسا میں انٹرنس لینے کی بات ہے جی ہاں اور لوگ یہ بہت یہاں رش بھی بہت ہوتا ہے سہل پاک میں ہمیں بہت لوگ آتے ہیں بہت وزیٹرز ہیں یہاں پر اس کی ایک چوٹی بھی ہے بہت بلند وہاں سے آپ کو شہر کا بڑا خوبصورت نظارہ ملتا ہے کٹز ایریہ بھی بہت اچھا بہت ہے کٹز ایریہ یہاں فن سٹی رہا ہے وہ بہت بہت زبردست پرفارمنس سے اس کی فن سٹی بہت خوبصورت ہے وہ ایریہ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ہمارا تو یہ ایک ایکسپیرینس ہے اور جو کہ یادگار ایکسپیرینس ہمارا ہے یہ ونڈرفل اہل پاک ونڈرفل کراچی اور یہ دیکھیں ڈکس کو بہت خوش ہے حلو اگلیہ حلو اگلیہ تھنکیو بری ماچ اللہ حافظ